یہ جی ہمارا قضاد کشمیر کا سکول سکول کے بچے گورنمنٹ سکول کے بچے یہ ان کے کیچر ہیں یہاں سے ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اپن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کون سا سکول ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا بتائیں گی جی میڈم آپ کچھ بات کریں جی میرا نام فاخرہ تبس میں گورنمنٹ سکول دنش مالی ہے جی جی اب باسپور جی جی تو اس کی کتنا عرصہ ہو گیا کوئی یہاں پہ نہیں آیا کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں آیا یہ سکول جو گرے ہوئے اس کا اپنی بلڈنگ کام پہ تھی پہلے جی نہیں کوئی کام نہیں ہی ہمیں چھ سال وہیں یہاں پہ نہیں آیا ابھی تک یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا جی 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 تو کوئی کام شروع ہو گیا تو کوئی ایرہ سیرہ کا کوئی بندہ کوئی گورنمنٹ کا تو آپ پہ جو سکول کے وہ جو ہوتے ہیں یہاں کے گیو وغیرہ کوئی بھی نہیں آئے وہ جو آپ کے دارے تو انہوں نے کوئی بلڈنگ کے بارے میں کوئی بچوں سے یہ نہیں کہ یہ سامنے یہ یہ جو برف پڑی ہوئی ہے یہ پاڑوں پہ اور یہ بہت انچائک کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ اتنی ساری تعداد ہے گورنمنٹ کے پرائیمری سکول ہے نا پرائیمری سکول کے یہ اتنی ساری تعداد ہے اور کچھ بچے کم بھی ہوں گے یا ظاہرہ نہیں آئے ہوں گے نا تو اتنی تعداد میں ہمارے آزاد کشمل میں کہا جاتا ہے کہ سو براسل تعلیم ہے اور یہ پوزیشن ہے کہ بچے اپن یہ درخت کے نیچے بیٹھ ہوئے اور گلڈنگ ان کے پاس کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا مطلب اس میں اور کیا ضرورت ہے ان کی بچوں کے لیے کیا چیز ضرورت ہے فرسٹ ٹیم تمہیں یہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے دو پہلے چہرے بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ پانچ ہے مہینے میں کہ ہم نے انہی کے والدین سے پیسے گٹھے کر کے ان کے لیے چہرے لیں لیکن لچے ہی بڑھتی تھی دو پہلے تو بلگن کا اندازم ہم جئے اب دوسرا یہ ہے کہ میری ساتھ راڑی تیچر چلی گئی اور میں بلکل جانتے کے لیے ہوں اور میں نے اپنی بزرد آپ کے پیک کے تیچر رکھی ہے تو یہ کتنی تعداد تھا آپ کے سکول میں جی تطریباً فورٹی ٹو ہے جن کا ایڈمیشن ہو ہے اس کے علاوہ پیوٹ بچے دس بارہ آتے ہیں اچھا اچھا تو ان سے آپ بچوں سے یہ کوئی فیس بگرہ بھی لی جاتی ہے جہاں پر گورنمنٹ کے پر اچھا 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 صحیح ہے اس جگہ کا دوبارہ نام بتا دیں آپ ریپیٹ کر لیں جی ان دڑیاں شمالی جگہ کا نام ہے جی گورنمنٹ پرامری سکول ہے آباسپور ساتھ کہہ دینا جی جی بازپور اچھا یہاں پر برخ پڑتی ہے جی برخ بہت زیادہ پڑتی ہے اچھا یہ بارش ہوتی ہے یہاں پر پہلے برخ پڑتی ہے اچھا کیا ڈیٹ اور کون سی تاریخ کون سا مائنہ ہے اب یہ گیارہ تاریخ ہے جی جی وہ یہ دسمبر کا مائنہ ہے دوہزار اٹھارہ نا یہ دوہزار اٹھارہ جی 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 چلو مروانے شکریہ بات